بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت مزدار سا ایک سمر ڈرنک بنائیں گے جو بہت ہی مزدار اور بلکل یونیک سا ہے مینگو بوبا ڈرنک تو یہ بہت ایزی سی ریسپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یقیناً یہ بہت پسند آئیں گے اس کو ہم مینگو اور ٹیپیوکا پرلز کے ساتھ بنائیں گے جی تو اس کے لئے جو ہے وہ ہم نے فرش مینگو لے لینے ہے ساتھ میں ہم نے ٹیپیوکا پرلز لے لینے ہے یعنی کہ ساگو دانا ساگو دانا کے چھوٹے سے بلکل موتیوں کی طرح کے جو ہے نا وہ یہ بیڈز سے بندیم کی طرح کے بنے ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ ہم لے لیں گے اور اس کو جو ہے ہم نے برائنڈر میں جو ہے نا وہ اچھا سا فائن پاوڈر بنا لینا ہے پاوڈر بنا کے ہم نے اس کو چھان لینا ہے یہ میں نے ایسا بھر کے لیا تھا اور اس کو جو ہے نا وہ میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو چھان لینا ہے بلکل فائن پاوڈر ہونا چاہیے اور مینگو جو ہے وہ آپ کے اچھے فرش اور ہارڈ والے ہونے چاہیے اس کو جو ہے ہم نے اس کا پلپ نکال لینا ہے اس طرح سے نکال لیں میں نے آپ کو دکھائے دونوں طرح سے آپ کیوبز نکال لیں اس کی ہم نے جو ہے وو مینگو پیوری بنانی ہے اس میں ہم نے کوئی پانی یا دودھ وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ میں ہینڈ بسکر سے جو ہے میں اس سے بناوں گے اس کو بلینڈ کروں گی یہاں پر میں نے جو ہے نا تھوڑی سی دو سے تین ٹیبل سپون گرائنڈ شگر ڈال کے اس کو جو ہے وہ ہم نے سمپلی ہم نے اس کو جو ہے نا وہ شیپ کر لیا ہے چاہے آپ بلینڈر جگ میں ڈال کے کر لیں چاہے ایسے اس میں کوئی دودھ پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ جو اس کا اپنا جوس ہے اسی سے جو ہے نا یہ آرام سے پیوری بن جائے گی اس کے بعد ہم نے کسی پین میں تھوڑا سا نکال لینا ہے ہم نے الگ اور باقی کو جو ہے وہ ہم اس میں ڈال کر بلکل لو فلیم پہ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے بلکل لو پہ اور اس کو ہلاتے رہنا ہے یعنی کہ جو اس میں آپ کہہ لیں پانی ہے اس کا ایکسٹرا وہ سارا جو ہے وہ اس میں لو فلیم پہ پک کر اور وہ جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے ہم نے اس کو تھوڑا سا تھک کر لینا ہے یہاں پر ہم نے اس کو تھک کر لیا ہے اور ایک باول میں نکال لیا ہے گرم گرم میں ہی جو ہے نا وہ ہم ساگو دونے اندانے کا پاودر جو ہے وہ ہم اس پر ایڈ کر دیں گے یہ ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ ڈالا تھا یعنی کہ میں اس کو تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ہم مکس کرتے جائیں گے اور اس کی ہم نے جو ہے نا وہ اچھی سی ایک ڈو بنانی ہے جب تک یہ نان سٹکی نہ ہو رہے تو وہاں ہم نے جو ہے وہ اس کو سٹاپ کر دیا گرم گرم میں ہم اس لئے ڈالیں گے کیونکہ جو یہ پاودر ہے یہ زیادہ سے بتا دانے دار ہے تاکہ یہ اچھا سا جو ہے نا وہ اس کے اندر مرج ہو جائے سوفٹ ہو جائے یہاں ہم نے اس کو ایک پہلے بڑا پیڑا بنا کے اس کو ہم نے ہلکا سا رول کر لیا اور اس کے ہم نے جو ہے نا وہ پوشنز بنا لی ہیں آپ کی اپنی مرضی آپ جتنا بھی سائز کے بنا لیں اور اگین ہم نے اس کو جو ہے نا وہ اس طرح سے دونوں ہاتھوں سے رول کرتے جانا ہے اور بلکل آپ کی فنگر جتنا آل موس سائز یا اس سے بھی تھوڑا سا چھوٹا کہہ لیں اتنے آپ نے اس کی مٹائی رکھنی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ہاف ہاف انچ کہہ لیں اس پہ ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے اور چھوٹے چھوٹے سے یہ بیٹس کی طرح بنیں گے ان کو ہم نے اچھے سے ہاتھوں میں رول کر کے بلکل راؤنڈ شیپ میں ہم نے اس کے بالز بنا لینے ہیں بلکل ایسے گول سے بلکل یہاں ہم نے سارے جو ہے نا اس طرح سے یہ بالز بنا لیے ہیں اور ہم نے آلیڈی پانی بائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا چولے پہ پانی میں جو ہے نا وہ ہم اس کو سمپل پانی میں اور ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا پانی ہم نے بائل کرنا ہے اور جب پانی کو بائل آ جائے گا تو ہم نے اس کو بولتے پانی میں اس کو ڈال دینا ہے اور اس کو ہم نے ہارلی تین چار پانچ منٹ کہہ لیں آپ پکانا ہے یعنی آپ نے اتنی در اس کو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے جتنی دیر میں آپ کے جو ہے یہ سارے اوپر آکے تیرنا نہ شروع جو ہے فلوٹ نہ کرنا شروع کر دیں تو یہ ہم نے جو ہے وہ ان کو اچھے سے جو ہے نا وہ پکا لیا ہے جب یہ اوپر بلکل سارے ٹاپ لیئر پہ آگئے تو ہم نے ان کو جو ہے وہ نکال لینا ہے پانی ہم نے نارمل سا لے لیا ہے دونگے میں اسی میں ڈائریکٹ ہم نکال لیں گے یا سٹینر میں ڈال کے آپ ٹیپ کے نیچے چاہے کر لیں ہلکا سا اس میں ہم اس کو واش کر لیں ایک دفعہ اور اس کے بعد ہم نے ان کو سٹین کر لینا یہ بہلا پانی جو ہے نا وہ آلموسٹ گرم ہو جاتا ہے اس کو ہم نے نکال دیا اب ہم نے یہاں پر چلڈ وارٹر ڈالنا ہے آپ چاہے تو بلکل فریج کا ٹھنڈا یخ پانی ڈال دیں یہاں پر ہم نے بالز کو پانی میں ایک دو منٹ رکھ کے اور ایک باول میں نکال لیا اس کے ساتھ ہم نے اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون ہم نے ہنی کا ڈال دیا ہے ہنی کوٹ کر دیا تاکہ واپس میں چپ کریں گے بھی نہیں اور بلکل صحیح دیں گے اب یہاں پر ہم نے جو باقی کی پیوری تھی اس میں ہم نے تھوڑی سی شگر اور ایڈ کر لی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور دو گلاس ہم نے اس میں دودھ ڈال کے اس کو ہم نے اچھا سا بلینڈ کر لیا یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ آپ کے مینگو پوبابلز پلز کہلیں بیڈز کہلیں بالز کہلیں جو بھی کہلیں جی تو اب ہم نے اس کی ایزی سی اسیمبلنگ کرنی ہے جھٹ پٹ سے یہ بننے والا ڈرنک ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اچھا آپ ان کو بنا کر فریج میں بھی ایک ہفتہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو ہنی لگا دیا ہے ہنی لگا آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ہلکی سی جو ہم تھوڑی سی چینی اور تھوڑی سا پانی لے کے اس کو پکا لیں یعنی چاشنی سے جو بناتے ہیں ہم وہ اس کو کوٹ کر دیں گے اور کسی اے ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے آپ اس کو فریج میں رکھیں کوئی مشکل نہیں ہے یہاں ہم نے جو ہے وہ مینگو بھی اچھا چلڈ تھا اور دودھ بھی تو مجھے برف کی ضرورت نہیں پڑی ادر وائز آپ اس میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی برف بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں ہم نے نیچے جو ہے وہ اپنے بوبا پرلز ڈال دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اوپر جو ہم نے پیوری کے ساتھ ملک شیک بنایا تھا ہم نے وہ ایڈ کر دیا ہے اور مزید اوپر سے تھوڑے سے جو ہے نا ہم اس کے اندر اپنے جو بوبا بالز ہیں وہ اور ایڈ کر دیں گے تو دیکھیں کتنا مزیدار سا جو ہے نا یہ موسم کے حساب سے ڈرنک ہے اس کو اچھا چلڈ آپ جو ہے نا وہ پیئیں اور انجوائے کریں فرنڈ اینڈ فیملی میں بھی ضرور شیئر کریں بہت ایزی سی ریسیپی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری جو ڈرنک کی ریسیپی ہے یہ ضرور پسند آئے گی آپ نے اس کو ضرور جو ہے نا وہ آپ نے خود بھی ٹرائے کرنا ہے اور ہمیں چینل پر آکے فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے ہماری چینل پر آپ نئے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو کائنڈلی آپ خود بھی ٹرائے کیا کریں اور فرنڈ اینڈ فیملی میں بھی ضرور شیئر کیا کریں تو دیکھیں کتنا مزیدار سا جو ہے وہ ہمارا مینگو بوبا ڈرنک جو ہے تیار ہے اور آپ اس ایزی سی ریسیپی کو خود بھی انجوائے کریں اور اپنے فرنڈ اینڈ فیملی والوں کو بھی جو ہے نا وہ ضرور بنا کر جو ہے نا وہ ٹیسٹ روائیں تو امید ہے کہ آپ کو ضرور اچھی لگے گا جزا کر اللہ